انڈیا کے ہی پرائیم نیسٹر نے سٹیٹمنٹ دی انہوں نے بولا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا مل کے کام کرے مطلب سارے کنٹریز مل کے یونٹی کے ساتھ کام کریں ورلڈ ون ارث ون فیملی کی بات کرتے ہیں یا پھر سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتے ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے انڈیا کے ساتھ بھی باقی دنیا کو تو چھوڑتے ہیں ایک سائٹ پہ ہم انڈیا کے ساتھ بھی آنے والے سو سال میں بھی ان کے ساتھ نہیں مل سکتے ایسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا انڈیا کے ساتھ بڑا مقابلہ ہے نہیں یہ بلکل جہوڑ ہے وہ ہم سے بہت زیادہ ڈیویلپ ہیں وہ ہمارے ہم سے زیادہ بہت زیادہ ڈیجیٹل ہیں ہم سے ٹریڈ ہمیشہ آپ کے نیبر میں ہی سب سے بیسٹ ہوتی ہے ٹریڈ آپ کی انڈیا کے ساتھ بہتر ہو آپ کے فکانستان کے ساتھ لیگل لیگل ٹریڈ ہو ہاں ایسے ہی ہے ایران کے ساتھ لیگل سمگلنگ نہیں ہو جس میں آپ آپ کا جو چیز ڈاکومنٹڈ ہو ٹیکس آئے چیزیں ہو تو آپ کے لیے سب سے زیادہ آسان چیز انڈیا بیجنا ہے یا انڈیا سے لینا ہے کہ چائنہ بیجنا ہے ہمارا ایک ذہن بن کے بس ہمارا دشمن ملک ہے ہم نے یہ ذہن بنا لیے کہ ہم یہ نہیں کرتے کہ اس ملک ہے کوئی کاروبار اور بیجنس اپنے ملک کو ترقی کی طرف لے جائیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بس وہ ہمارا دشمن نہیں پاس کیا ہے ہمارے جو سکول ہیں یہاں پہ جو سندھ سائیڈ کا ویزٹ کیا آپ نے نہیں میں نے کیا یہاں کبھی آپ سندھ سائیڈ کا ویزٹ کریے گا وہاں پہ جو ہندو کمیونٹی رہتی ہے جس حال میں رہتی ہے یقین مانے اگر آپ واقعی آپ میں تھوڑی انسانیت ہوگی آپ کو وہاں پہ برداشت نہیں ہوگا وہ جس کنڈیشن میں میں یوکے جا رہا ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا چلیں جی میں یہ چاہوں گا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے آپ کہیں پہ بھی جائیں وہاں پہ جا کے محنت کریں جن پاس ہے وہاں سے جا کے محنت کر کے ادھر ہی اور یہ بھی اپنے جو بھائی گھر والوں کو ایک ایک حساب سے پہ گھر کر کے میں جا رہا ہوں مجبور ہو کر گھر بیج کے جا رہا ہوں گھر بیج کے جا رہے ہیں مارے ان کے ساتھ ایک صرف جگڑے کشمیر کا اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے نا ہم کہتے ہیں اگر ہم ان کے ساتھ مل کے جائیں گے شاید آنے والے وقت میں وہ بھی آل ہو جائے یہ چیز ہے ٹیبل ٹاک سے ہی ایشو حل ہوگا رہا ہم کشمیریوں کو کیا دے رہے ہیں مجھے یہ کچھ نہیں دے رہے کل کو وہ ہی کہہ دیں گے کہ بھائی یہ مطلب بات شہد بری لگے میری لیکن کال کو وہ یہ کہتے ہیں بھائی ہم نے نہیں پاکستان کے ساتھ رہنا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وان ایٹی فائی بلین ڈالر کی آئی ٹی ایک سپورٹ کی اور ہم نے اپنے جو وان ایٹی فائی بلین ڈالر پڑیوز کرنے والے سے جو ہمارے لیڈر جن کو آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے سارے بار بجوا دیئے تو یہ ہی فرق ہوتا ہے کوموں میں وہ لوگوں کو برین ڈرین کر کے وہاں سے لے کے آ رہے ہیں اور ہم جو انڈیا ہے نا اس موہدین ہے نا سیاست میں اخت کی پیدا کی ہے اپنی چاہتے ہیں جو آپ کی فیلڈ ہے کیا سمجھتے ہیں ٹریڈ زیادہ کس کنٹری کے ساتھ ہو رہی ہے ٹریڈ دیکھیں جی سب سے پہلے تو انڈیا ہی کر رہا ہے پوری دنیا کے ساتھ ٹھیک ہے اور پاکستان کے پاس اپورچونٹیز تھیں بزنس کرنے کی بہت زیادہ ٹھیک ہے سکتے تھے لیکن پاکستان نے کبھی بھی اسیس کا فائدہ نہیں اٹھایا ٹھیک ہو گیا کیا وجہ اس کی مطلب دیکھیں نا اگر ہمیں فائدہ مل رہا تھا کام پڑ رہی تھی تو ہم ہم نے کیوں نہیں فائدہ اٹھایا مطلب یہ تو ایک کامن سی بات ہے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے تھا فائدہ دیکھیں فائدہ ہم اور آپ جیسے لوگ نہیں اٹھاتے فائدہ اٹھاتا ہے سسٹم ٹھیک ہو گیا سسٹم اوپر سٹرانگ ہوتا تو وہ ساری جو ملٹی نیشنل کامپنیز تھی اپنے یونٹس یہاں لگانی تھی جیسے چائنا میں لگایا ہے جیسے انڈیا میں انویسمنٹ ہوئی ہے تو وہ خالی انڈیا اپنی انویسمنٹ کر کے تو آگے نہیں جا رہا نا وہ چائنا نے اپنی انویسمنٹ تھوڑی کی ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنیزیشن کے تحت جہاں سے پروڈکشن کاسٹ کام ہوتی ہے وہیں بھی لگتی ہے یعنی جو کنٹریز فیسیلیٹیز دیتے ہیں جو کنٹریز سیکیورٹی دیتے ہیں کسی بھی کمپنی کو وہ کمپنی پھر آگے وہاں پہ انویسمنٹ کرنا چاہتی ہے ابھی انڈیا کے پرائیم نیسٹر نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے کنٹریز مل کے کام کریں مطلب ون ورلڈ ون فیملی اس طریقے سے انہوں نے سب کا ساتھ سب کا وکاس کیا سمجھتے ہیں ابھی بھی زیادہ ٹائم نہیں لیٹ نہیں ہوئے اگر آج بھی ہم ریل اپر بلکہ پوری دنیا کے ساتھ اور اس سٹیٹمنٹ کے اوپر اگر ہم ایمپلیمنٹ کریں تو کیسا رہے گا دیکھیں جی یہ ہے گلوبل گلوبلائزیشن کا نہ صرف گلوبلائزیشن کا ایرا ہے یہ ریجنل ایرا بھی ہے ایسے ہی ہے آپ گلوبلائزیشن ویدی پیسیج آف ٹائم مرڈیوس ہوئی ہے اب ریجنل ایرا ہے ریجنل ایرا میں کیا ہوتا ہے کہ ریجنل ایرا میں ریجن اٹھتے ہیں جیسے کبھی یورپ تھا جیسے کبھی امریکہ تھا اب یہ ای ایرا میں کہاں کون اٹھ رہا ہے پہلے چائنہ اٹھا پاکستان کی باری آئی نہیں انڈیا اٹھ گیا رشیہ بھی اٹھ گیا اب ہی آج کل بہت دیسے اٹھ رہا ہے تو انڈیا اٹھ رہا ہے اب انڈیا نے جو اس کے ریجنل تھے تیریٹوریل جو اس کے تھے فرینڈز انہوں نے ان کے ساتھ صحیح بزنس کیا ان کو سیکیورٹی دی ان کی ایپل وہاں پہ آ گیا ساری کامپنیز وہاں پہ آئیں پاکستان وہ سیکیورٹی دے پاتا تو وہ یہ ظاہر ہے یہاں پہ بھی انویسٹمنٹ آتی بلکل ایسے تو لیکن باکستان میں جو آئی نہیں آپ نے بولا جو ابھی جب انڈیا کی باری آئی تو سب کے ساتھ انہوں نے مل کے کام کیا لیکن انہوں نے اپنے نیبر کو بلکل نہیں بھولے بنگلہ دیش کے ساتھ ان کے کیسے ریلیشن ہیں بڑے زبردست ریلیشن ہیں ایون اگر بات کریں چائنہ کی حالانکہ ان کی آپس میں لگتی ہے پھر بھی وہ ٹریڈ کرتے ہیں ہنڈرڈ بلینڈ ڈالر کے ان کے ساتھ بزنس ہم یہ چیز کیوں نہیں سم یہ یہی بات ہے جو آپ کی ازادی ہوتی ہے نا وہ آپ کو کام کرنے دیتی ہے اب آپ امریکہ کی سینکشن کی وجہ سے یا چینہ کی نرازگی کی وجہ سے آپ یہ بزنس آپ ایک طرف امریکہ کی نرازگی کو سوچنا شروع کر دیں ایک طرف چینہ کی نرازگی کو سوچنا شروع کر دیں ایک طرف سعودی عرب کی نرازگی کو سوچنا شروع کر دیں ایران جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے افغانستان جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ایران کے ساتھ آپ بزنس نہیں کر پتے آئیل ہم بڑی تعداد میں پی کہ ہماری جو ہماری ازادی ہے وہ ریل میں نہیں ہے ہم ابھی بھی آج بھی دوسروں کے حکم پہ کام کا ٹریڈ بھی ان کے بات پہ کرتے ہیں تو پھر یہاں پہ کیسے کچھ بھی نہیں ہو سکتا پھر کوئی چینج نہیں آ سکتی آپ جتنا مرضی پاکستان میں پوٹینشل ہے جب تک آپ ازادی سے اپنے فیصلے نہیں کر پائیں گے آپ بزنس نہیں کر پائیں گے بڑا اچھا لگ رہا ہے ان سے بات کر کے لیکن ان کا کھانا آ چکا ہے تو اس لیے تھوڑا کوشش کریں گے یہیں پہ وائنڈ اپ کریں گ گلتیاں ہماری ہیں یہ نہیں ہم کہیں گے کہ ہماری گلتیاں ہماری ہیں لیکن اب ان گلتیوں کا فائدہ امریکہ ہو یا کوئی بھی کنٹری ہو وہ اپنے طور پر اٹھا رہے ہیں کیسے اس مشکل وقت سے نکل سکتے ہیں آج بھی اگر اپنی جو گلتیوں کو مان کے ریلیشن انڈیا کے ساتھ اوپن لی بہتر کر لیں ہم کبھی چائنہ کے پاس جو ہاتھ پھیلاتے ہیں کبھی یو ایس کے پاس ہاتھ پھیلاتے ہیں ٹریڈ بہتر ایڈ کی بجائے ٹریڈ کی طرف چلے ہے ٹریڈ ہمیشہ آپ کے نیبر میں ہی سب سے بیسٹ ہوتی ہے ٹریڈ آپ کی انڈیا کے ساتھ بہتر ہو آپ کے افغانستان کے ساتھ لیگل لیگل ٹریڈ ہو ایران کے ساتھ لیگل سمگلنگ نہیں ہو جس میں آپ آپ کا جو چیز ڈاکومنٹڈ ہو ٹیکس آئے چیزیں ہو تو آپ کے لیے سب سے زیادہ آسان چیز انڈیا بیجنا ہے یا انڈیا سے لینا ہے کہ چائنہ بیجنا ہے آپ یہ دیکھیں اگر آپ اپنی جو ٹریڈ پولیسی میں آزاد ہیں تو پھر آپ جس سے مرضی ٹریڈ کریں جہاں سے آپ کو ابھی آپ کی سپوز آپ کی جو جو بھی ذریعی چیز کو اگر کوئی مہنگی ہے چین نہیں آپ یہاں سے لے لیں پٹرول مہنگا ہے ایران سے لے لیں جو چیز سستی ہے وہاں سے لے لیں جو چیز یہاں پہ سستی ہے سبزیوں کی بات کریں سبزیوں کے آج کل کیا ریٹ ڈیڈ ڈیڈ دو سو سو اٹھوکی ہے ایک کلو جو سبزی مل رہی ہے اور وہاں پہ وہ دو بیس رپے پندرہ رپے کی مل رہی ہے یہی چیز ہے آپ فائدہ اٹ سا سکتے ہیں نا اگر آپ انڈیا کے ساتھ اچھی friendship کریں تو آپ فائدہ اٹھانا چاہیے آپ کو جس طرح انڈیا سب کے ساتھ بزنس کر رہا آپ کو بھی کرنا چاہیے سلاس میں یہ بتاتے ہیں کیا فرق ہے ان کے پرائیم نیسٹر کے ویجن میں اور ہمارے لیڈرز کے ویجن میں مطلب دیکھیں کوئی بھی کنٹری ہے وہ ویجن کے اوپر چلتا ہے وہ سب کو ساتھ لے رہے ہیں اور یہ صرف انڈیا میں نہیں بات ہو رہی کہ بھائی انڈیا کے پرائیم نیسٹر بڑے بیس رہے ہیں وہ تو دوسرے کنٹریز والے بھی اب اس time appreciate کر رہے ہیں پاکستان کے لوگ appreciate کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وان ایٹی فائیو بلین ڈالر کی آئی ٹی ایک سپورٹ کی اور ہم نے اپنے جو وان ایٹی فائیو بلین ڈالر پروڈیوس کرنے والے سے جو ہمارے لیڈر جن کو آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے سارے بار بجواہ دیئے تو یہی فرق ہوتا ہے کوموں میں وہ لوگوں کو برین ڈرین کر کے وہاں سے لے کے آ رہے ہیں اور ہم یہاں سے اپنا برین بڑی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے پس یہی فرق ہے ہمار لیکن وہ سارے سپائل ہو رہے ہیں سسٹم سسٹم لیڈرشپ یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اور بڑی تعداد میں بہت شکریہ جی آپ کھانا کھائیں بڑی تعداد میں بہت شکریہ بڑی تعداد میں جو یوت ہے اس جو پاکستان سے باہر جا رہی ہے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں برین ڈرین کی طرف جا رہے ہیں جبکہ اگر نیبر کی بات کریں وہاں پہ جو ایجوکیٹڈ لوگ ان کے فارن کنٹریز میں تھے انہیں وہ واپس بلا رہے ہیں کہ بھئی آپ آئیں ہم واپس کنٹری میں آگے جو آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے اس کے اوپر کام کریں اچھا لگا ان سے بات کر کے اگر ایسے لوگوں کی سوچ پاکستان میں ہو تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں ہم بھی بہتری کی طرف جائیں گے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ سلام علیکم و علیکم اسلام آپ کا نام محمد خورم شہداد آپ کا نام مزمر محمود کیا کرتے ہیں سر آپ ہم تاجر ہیں تاجر ہیں اچھا تاجر ہیں پھر تو آپ سے بات کر کے بڑا مزہ آئے گا کیونکہ میرا جو ٹ پاکستان کی سلام جو مہنگائی چال رہی ہے چاہے وہ کپڑے کی فیلڈ ہو سبزی کی پھال کی فیلڈ ہو آئل ہو یا کوئی بھی چیز ہو اگر ہم اپنے ریلیشن نیپر کے ساتھ بہتر کرتے ہیں افغانستان ایران انڈیا چائنا جتنے بھی کنٹریز ہیں بہتر کرتے ہیں ٹریڈ کرتے ہیں آپ کو نہیں لگتا اگر مل کے چلیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا مہنگائی کام ہوگی بھائی جن کیسے فائدہ ہوگا جو دیکھیں ہمارا سینی کا بہران ہ ہمارے ملک میں آٹے کا بہران ہمارے ملک میں آئل کا آئل کا بہران ہمارے ملک میں تقریبا بہران بہران جار رہا ہے غریب تو پس گیا ہے بالکل ہم سارا کچھ تو وہاں پہ چلا جاتا ہے چائنا لے جاتا ہے بنگلہ دیش چلا جاتا ہے انڈیا چلا جاتا ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہتا ہماری وہاں سڑکوں پہ آگئے زلیل ہو گئے ہیں لوگ کھانے کو نہیں ہے آپ کی یہ بات مجھے سمجھ نہیں ہے افغانستان کی تھوڑی سمجھ جاتی ہے سمگلنگ سے وہاں پہ چیزیں جاتی ہیں ڈالر جاتا ہے یا دوسری چیزیں انڈیا یا بنگلہ دیش اگر جاتی ہیں وہ کیسے وہ تو پھر اگر پہلے نمبر پہ انڈیا تو جا نہیں رہی کیونکہ ٹریڈ بانت ہے ہماری انڈیا تو نہیں جا رہی ہوں پتہ کیا بات ہے بنگلہ دیش اس طرح ہو رہا ہے کہ کتنا بھی ہمارا سرمایہ کارن ہے بزنس میں بزنس میں وہ انڈرسٹی بغیرہ ادھر اٹھا کے لے کے جا رہا ہے ایسے یہ ہے ادھر جو ہے نا سارے لوگ بے رو کسور ہے بنگلہ دیش کا کسور تو نہیں ہے ہمارے ساری پولیسیز کا کسور ہے اور بنگلہ دیش جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے ہماری وجہ سے ہم پیسے جا رہے ہیں افمانستان دیکھیں اس کی جو ڈالر ریٹ ہے وہ کام ہے ہمارے زیادہ ہیں کیوں ادھر سے سارا ڈالر ادھر جا رہا ہے اچھا ابھی جو انڈیا ہے جس طرح سے ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہا ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا مطلب آپ نظر رکھتے ہیں اور ان کے جو پرائیم نیسٹر نے سیٹمنٹ دیا بڑی وائرل ہے پوری دنیا میں وہ یہ کہہ رہے ہیں سب کا ساتھ سب کا بکاس مطلب سب پوری دنیا کے کنٹریز مل کے کام کریں اور جونس ہے سب آگے ڈیویلپمنٹ کی طرف جائیں آپ کو نہیں لگتا ہمیں اس سیٹمنٹ کو سمجھنا چاہیے اور ریلیشن بہتر کرنے چاہیے ہم کہتے ہیں کہ انڈیا ہے نا اس مو دینے نا سیاست میں پخت کی پیدا کیا ہے اپنی سا ہمارے سیاست دان نا ایک دوسرے کی ٹانگ کھیجھ رہے ہیں اس لیے ہم پیچھے چلے گئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ بندہ اگر اونسلی ہے تو یہ کیوں ہے یہ بھی کرپٹ ہونا چاہیے یہ اگر آگے جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے ہمارا سب سے زیادہ سب سے زیادہ ہماری قوم بہت ہماری قوم میں بہت پریشنل ہے مگر مورال اتنیہ زیادہ ہے کہ ہمارے سیاستہ جانا مارا لیڈر کوئی نہیں ہے ہمارے جو اوپر ہیں ہیڈ کرنے والے ہیں لیڈ کرنے والے ہیں وہ سب کے افوانستان افوانستان جو ہے نا وہ یونٹی جی طرف جا رہا ہے ایس ہو گیا اور پاکستان میں جتنا ہے خوانی ہے نا آپ یقین کریں اگر ان کو نکال دے نا تو پاکستان ترقی کر رہے ہیں اچھا یہ میں بڑے لوگ یہ سیٹمنٹ آج کال دے رہے ہیں لیکن آپ کو نہیں لگتا اگر وہ یہاں پہ موجود ہیں تو بزنس بھی بڑی تعداد میں پاکستان کو کر کے دے رہے ہیں پاکستان بہران بہران کی طرف جا رہا ہے پاکستان بیروزگار ہو رہا ہے پرشانی بڑھ رہی ہے ان کے وجہ سے پاکستانی مزدور جو ہے نا وہ ایک ہزار پہ دیاڑی لیت ہے ٹھیک ہے جو فانی ہے نا وہ چھے سو رویہ جاڑی لیتا ہے آپ بتائیں فانی رکھیں یا پاکستانی مزدور رکھیں یہ تو بات ہے ہم بزنس کرتے ہیں نا ہم نے تو اس کو فیور کرنی ہے نا اب بیروزگار کون ہوا پاکستانی جو اگر ہم ریلیشن ٹریڈ بیسر کر لیتے ہیں انڈیا کے ساتھ جو کہ ہم نے بند کی آپ کو نہیں لگتا یہ انگور سستے ہو جائیں گے آپ کو نہیں لگتا سبزی فال سستے ہمارے سیاستدانوں کا اس میں نا فائدہ نہیں ہے اس لیے یہ کھول نہیں یہ چیز ہے ایسے ہی ہے ہمیں پہلے تو انڈیا سے کرتے تھے پہلے کیوں نہیں کرتے اب بند کی ہے تو اس لیے بند کی ہوئی ہے کہ کیونکہ ہمارا جو ہے نا سیاستدانوں کا بڑے لوگوں کا اس میں فائدہ نہیں ہو رہا اس لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر اگر ہم انڈیا سے صرف ٹریڈ نہیں مطلب صرف انڈیا سے نہیں پوری دنیا سے جو انڈیا کے پرائیم نیستر نے سٹیٹمنٹ دیا اس کے اوپر اگر اگر امپلیمنٹ کریں کہ سب کے ساتھ مل کے چلیں سب کا ساتھ سب کا وکاز ہم چاہتے ہیں کہ مل کے چلیں ہم بھی جاتے ہیں کہ دوسرے ملک کے ساتھ ہم مل کے کاروبار کریں ہمارا بھی بجنس ہو ہمارا ملک ترقی کریں کامیابی کی طرف جائے انویسمنٹ آئے وہاں نوٹ کے لے جاتا ہے کہ پاکستان کو دن پہ دن پیچھے جاتا دیکھ سکتے ہیں ترکی کرتا نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب تو افغانستان کو ہم آگے جاتا دیکھ رہے ہیں کل کل آزاد ہوا ہے تو ہم سے آگے چلا گیا بنگلہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا آگے چلا گیا چھوٹے چلوں پر شمار اب یہ اتنام ہو گیا ہم وہاں کے وہاں ہیں ایک چیز اور اسلامی کنٹریز بڑی قداب نے پہلے یہ کنسپٹ دیا جاتا تھا جی انڈیا اسلامی کنٹریز کے گینس ہے مسلمانوں کے اسے سعودیا انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کر رہے ہیں افغانستان انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کر رہے ہیں ایران بنگلہ دیش یہ سارے کنٹریز بہتر کر رہے ہیں ہم بھی اپنی سوچ بدل نہیں لینی چاہیے ہمارا ایک یہ ذین بن کے بس ہمارا دشمن ملک ہے ہمیں یہ نہیں کرتے کہ کاروبار اور بجنز اپنے ملک کو ترقی کی طرف لے کر جائیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارا دشمن نہیں پس کیا ہے کتنی بڑی ایک آنمی ہیں وہ اس وقت پوری دنیا بھی نام چل رہا ہے کام چل رہا ہے ہمارا دن با دن ہمارا پیسہ نیچے ڈو ہونا جا رہا ہے ملک بہران کی طرف جا رہا ہے پریشانی بڑھتی جارے ملک کے اندر بچنس بالکل ڈاؤن ہو گیا لوگوں گیا لاس میں آپ کو اسٹیٹمنٹ دینا چاہیں گے جو ان کے پرائیمیر سر نے بولا ہے میں اس پر ریاکشن لے رہا ہوں گے پاکستان کی پبلک کیا چاہتی ہے کہ مل کے چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے ہم کہتے ہیں کہ کاروبار کے بزنس کے حوالے سے مل کے چلنا چاہیے جو ہمارے ان کے ساتھ ایک صرف جگڑے کشمیر کا اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے نا ہم کہتے ہیں اگر ہم ان کے ساتھ مل کے چلیں گے شاید آنے والے وقت میں وہ بھی آل ہو جائے یہ چیز ہے ٹیبل ٹاکس ایشو حل ہوگا راتر وائز ہم کشمیریوں کو کیا دے رہے ہیں کچھ بھی نہیں دے رہے کال کو وہ ہی کہہ دیں گے کہ بھائی یہ مطلب بری لگے میری لیکن کال کو وہ یہ کہتے ہیں بھائی ہم نے نہیں پاکستان کے ساتھ رہنا اللہ نے ان کا دل کہتا ہے کہ انڈیا ہی ہے ہماری طرف سے ان کو کوئی پینیفٹ نہیں مل رہا کوئی فائدہ نہیں مل رہا کشمیر کو اللہ تعالی انسانی پیدا کرتے ہیں ہمارے ملک کو آنے والے کوئی لیڈر یا کوئی ایسا پاکستان کا لیڈر جس پر امید ہو کہ یہ بند آئے گا بری دنیا میں ریلیشن بہتر کرے گا یا آنے والے ٹائم میں ریلیشن بہتر ہوں گے کیا بتا دیں جس کے بارے میں دیکھیں سنے پڑے تو وہ اچھے اور نظر آتا ہے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ملک بہران اتنا ہوگیا پریشانی کی طرف کہ ہر انسان پریشانی ہے آپ کوئی لیڈر اگر بتانا چاہیں گے یہ بند ہے اس پر تھوڑی امید ہے یا کوئی آنے والے ہم کہتے ہیں کہ جب دو 2018 میں نواز شریف کیا ہے ٹھیک ہے تو اکانوی بھی سٹیبل تھی ٹھیک ہے حالات بھی سٹیبل تھے چیزیں بھی کنٹرول میں تھیں اس کے بعد چاہے جو بھی آنا چاہے شباز شریف ہے جو امرانہا ہے گروہ ہماری نیچے گئی ہے اوپر نہیں گئی یہی چیز ہے ٹریڈ عمران حان صاحب کے دور میں ٹریڈ بند ہوئی انڈیا سے اور امران حان صاحب نے ایک چیز پر فوکس کرتے تھے دوسری چیز پر فوکس نہیں کرتے تھے ٹھیک ہو گیا کہ جی فیصل آباد کی چل رہی ہیں ملے ٹھیک ہے جی باقی ملک کی بند ہو جائے خیر ہے یہ نہیں ہونا چاہیے نا ان کے پاس ٹیم چورت ہی ساتھ خود شاید اونس سے مگر ٹیم چورت آنے والے ٹائم پہ کوئی امید ہے یار پانچ سال تک بہتر ہو جائے گا دس سال تک یا ایسے ہی ہم چلیں گے کہ یار کیوں نہیں بہتر اگر نواشری جیسا بندہ پھر آکے انہوں سے لی اگر بجلی کا بوران ختم کر سکتا ہے تو یہ بھی بوران ختم کر سکتا ہے ایسے ہی ہے میں نواشری صاحب کی بات نہیں کرتا میں کہتا ہوں کوئی بھی آئے نواشری صاحب آئے امران حان صاحب آئے شباشری آئے یا پھر عاصف علی ذرداری پاکستان کی بہتری ہونی چاہیئے انشاءاللہ اس میں بات کرتے ہیں بہت شکریہ جی آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام آپ کا نام محمد قسم محمد ادھر خود آئے آپ کیا کرتے ہیں آپ میں بھی جیسے سب لوگ ملک سے بہر باغنے کی کوشش کر رہے ہیں میں بھی اسی میں لگا ہوں ترائے کر رہے ہیں کوئی فیلکیشن کیا ہے میں میں نے ماسٹر کیا ہوا ماسٹر کر کے باہر جا رہے ہیں جاب نہیں ہے ٹاپک ویسے ہمارا ہو رہا ہے ہمارا ٹاپک بھی انٹرنیشن لیول پہ ریلیشن کے اوپر ہی ہے لیکن کیا وجہ باہر کیا کیوں جانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ ناجاب ہے اور اگر مل بھی رہی ہے تو اس میں گزارہ ہی نہیں ہو رہا ٹھیک ہو گیا اچھا جیسے بڑی دداز میں جو پاکستان کی یوت ہے باہر جانے کی کوشش کر رہی ہے یہی اگر ہم دوسرے کنٹریز کے ساتھ ریلیشن بہتر کریں اور ہمیں یہاں پہ ہی ٹریڈ اور انویسمنٹ یہاں پہ آجے کیا کہیں گے آپ پہلے ہم خود دینی ٹھیک تو دوسروں کے ساتھ ریلیشن ٹھیک کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں پہلے ہم آپس میں ریلیشن ٹھیک کریں گے تو پھر ہی آنا ایسے ہی ہے جہاں پہ بھی جاب چاہیے آپ سب سے پہلے آپ کو سوارش چاہیے اس کے لیے یہاں آپ کو اس کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں اور اب ہم نام آرے باز سوارش ہیں نام آرے باز پیسے ہیں ہر ہی بات ہے پہلے پیسے اتنے ڈگری پہ لگائے مطلب ایڈیوکیشن پہ لگائے اس کے بعد جاب کے لیے بھی پیسے لگائیں گے اب میں تو سمجھتا ہوں اس سے بہتر ہی ہے آپ ڈگری لینے سے پہ جو پیسے لگانے اس سے وہ انہی پیسوں کی آپ رشوت دے کے جاب لے لیں اس ملک میں تو یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اچھا پراپر جس نیوز پہ ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں انڈیا کی اگر بات کریں ان کے ریلیشن سب کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں آپ کو آئیڈیا ہوگا اگر آپ نیوز دیکھتے ہیں ان کے پرائیم نیسٹر نے ایک سٹیٹمنٹ دیئے پہلے بھی وہ کہتے رہتے ہیں ورلڈ ون ارث ون فیملی اب بھی انہوں نے سٹیٹمنٹ دیئے سب کا ساتھ سب کا بکاز کے مطلب سب ملکے کام کریں پوری دنیا کے کنٹریز ریلیشن بہتر رکھیں اور سب ہی آگے ڈیویلپمنٹ کی طرف جائیں فائدہ اٹھائیں ترقی کریں ہمیں اس سٹیٹمنٹ کا فائدہ لینا چاہیے ریلیشن بہتر کرنے چاہیے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم انڈیا کے ساتھ بھی باقی دنیا کو تو چھوڑتے ہیں ایک سائٹ پر ہم انڈیا کے ساتھ بھی آنے والے سو سال میں بھی ان کے ساتھ نہیں مل سکتے ویسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا انڈیا کے ساتھ بڑا مقابلہ ہے نہیں یہ بلکل جہود ہے وہ ہم سے بہت زیادہ ڈیویلپ ہیں وہ ہم سے زیادہ ڈیجیٹل ہیں وہ ہم سے بہت آگے ہیں یہ ہمیں ماننا پڑے گا ہم بلکل نہیں مانتے اسے ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ ہم سے آگے ہیں ایڈیوکیٹڈ لوگ ہیں جو جیسے آپ ہیں میں تھوڑا بہت سوچل میڈیا دیکھتا ہوں یوز کرتا ہوں مجھے اس چیز کا پتہ ہے کہ بھائی وہ آگے ہیں کچھ لوگ ہیں جنہیں بتا دیا کہ بھائی انڈیا میں غربت ہے وہ ان کی بات نہیں لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آگے وہ نکل کے اچھی بات ہے مطلب ان کے لئے اچھی بات ہے ہمیں بھی آگے محنت کرنی چاہیے آگے جانا چاہیے لیکن میرا سوال یہ ان کے ساتھ مل کے جیسے وہ ڈیویلپمنٹ کی طرف گئے ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم بھی فائدہ اٹھائیں ہم بھی پہتری کی طرف جائیں یا آپ بھی دشمنیاں رکھنی ہے ہمیں یہ بلکل بھی ان کے ساتھ نہیں ملنے دیں گے انہوں نے صرف ایک ہی پوائنٹ رکھنا ہے کشمیر 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 انہوں نے صرف ایک کشمیر کے پوائنٹ کو اندر رکھے ہمیں ان کے ساتھ نہ ملنے دینا نہ کش کرنے دینا اور اگر ہم آگے بڑھنا چاہیے تو پھر ان کی طرف سے کچھ بھی نہیں رسپونس آتا وہ بھی صرف میڈیاں پر کہہ دیتے ہیں کہ ہم ملنا چاہتے ہیں لیکن جب بھی اس طرف سے یہ تو آپ یہ ہی جانتے ہیں کہ ان کے اندر کیا چال رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ان کے پرائیم نیسر نے تو پراپر سٹیڈمنٹ دی تھی پاکستان کو لے کے شاید آپ نے سنی ہو کہ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ مل کے پاکستان کے ساتھ جو انہوں سے جان کریں مہنگائی کے خلاف قربت کے خلاف وہ بلکل وہ پرانا سٹیڈمنٹ ہے وہ میں نے سنا ہوگا ہے لیکن اس طرف سے بھی اس طرح کی یہ واضحات ہیں پھر چھپ ہو جاتے ہیں اپنے مفادات کے لیے سارے چھپ ہو جاتے ہیں ہمارے بارے میں تو کوئی سوچتے ہی نہیں نا ہمارے بارے میں سوچیں گے تو بھی کچھ ہوگا ٹھیک ہے لیکن ہمارے بارے میں سوچنے کے لیے کوئی تیار ہے ہی نہیں انڈیا کو ایک منٹ کے لیے سائٹ پہ رکھتے ہیں کیا اس کے ساتھ ریلیشن بہتر ہے ہمارے بلکل نہیں بہتر اران کے ساتھ ہمیں دشمن سمجھتے ہیں اب محج نہیں دیکھتے ہیں یہی بات ہے وہ انڈیا سے آر کے چل ہوتے ہیں ایزی ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں ہمارے ساتھ آرتے ہیں تو وہ روتے ہیں پرسیاں توڑتے ہیں پرسیاں توڑتے ہیں آگے لگا دیتے ہیں ایسے ہی ہے ایسا ہم نے کیا کیا کہ مطلب یہ ایک طرف ہم کہتے ہیں اسلامی کمہ مسلم امار دوسری طرف آپس میں ہی ہم لڑے ایسا ہم سے کیا گلتی ہو جس کی وجہ سے وہ غصہ کرتے ہیں یہ تو سٹیٹ آف مائنڈ ہے ان کی کہ جو انہیں بتایا گیا ہے جو انہیں ہمارے پرے میں ہمارے مطلق ایک کوئنٹی ہے کہ افغانستان میں انویسمنٹ بہت زیادہ ہے ایسا ہی ہے کچھ یہ بھی وجہ ہے وہ پور پور سی وجہ آتا ہے ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ جو ہم نے ڈرون اٹے دیئے جو مطلب ہے افغانستان کے ہم نے پہلے انہیں خود ہم نے پہلے خود ہی وہ جو ہیں تالبان پیدا گئے اور ہم نے پھر خود ہی ان کے خلاف کھڑے ہو گئے تو وہ پھر ہمارے خلاف کیوں نہ ہوں ایسے ہی ہے ہم نے خود ہی پیدا گئے اور پھر وہ ہم ان کے خلاف ہی ہو گئے اچھا کیا ایسا ہو کہ ہمارے ریلیشن بہتر ہو جائیں یہ جو پھل ہے یہ جو مہنگائی کی طرف جا رہا ہے یہ سیب ہوں کلے ہوں یا کوئی دیکھیں آپ ٹائم کیا ہو رہا ہے تقریباً دس یارہ بجنے اور کوئی بھی کوئی بھی ایسا ٹھیلہ نہیں اس کے اوپر نہ فروٹ ختم ہو گیا اور سارے پورے کے پورے میں نے پیچھے دکھائیں بھرے پڑے ہیں میں ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی آرکھوں نے لگائیا رات کے دس گیارہ بجے کا ٹائم ہے اور دیکھیں نا کسی کے پاس کوئی اتنی سہولت ہو کوئی پیسے ہوں گا تو پھر کوئی کھائے گا نا روٹی تو وقت کی بوری نہیں ہو رہی تو فروٹ کون سے کنٹری جانے کی خواہش رکھ رہے ہیں میں یوکے جا رہا ہوں یوکے جا رہے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا چلیں جی میں یہ چاہوں گا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے آپ کہیں پہ بھی جائیں وہاں پہ جا کے محنت کریں جنگی پاس ہے وہاں سے جا کے محنت کر کے ادھر نہیں اور یہ بھی اپنے جو بھائی گھر والوں کو ایک ایک حساب سے پہ گھر کر کے میں جا رہا ہوں مجبور ہو کر گھر بیچ کے جا رہا ہوں گھر بیچ کے جا رہے ہیں اور مطلب اور یہ میں حیران مطلب اس وجہ سے نہیں ہوا کہ یہ گھر کے گھر بیچ کے جا رہے ہیں یہاں پہ تو لوگ خودکوشیاں کر رہے ہیں کہ آپ خودکوشی کرنے سے بہتر تو یہی پھر میں نے سمجھا کہ یہاں تو جاب ملنی رہی ہے اچھا فرق کہاں پہ آ گیا نائنٹین فورٹی سیمن کی اگر بات کریں آپ ایڈیوکیٹڈ ہیں اور آپ تو یہ چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ کیسے ڈیویلیپمنٹ کی طرف چلے گئے انڈیا والے آج وہاں پہ جونس اتنی ایڈیوکیشن آپ نے بولا سو سال آگے ہیں یہ کب چلے گے کس ٹائم پہ چلے گے وہ وہ انہوں نے شروع سے اپنا مائنڈ سائٹ رکھا ہم ہمارا شروع سے ہی مائنڈ سائٹ نہیں رہا اس نے اس کے اوپر ڈال دیا اس کے ان کے پاس ویجن رہا ہے ان کے پاس شروع سے ویجن رہا ہے انہوں نے شروع سے اپنے ملک کے بارے میں سوچا ہے یہاں جس نے ہے اس نے کہا وہ اسے غلط کہہ دیا اس نے اسے غلط کہہ دیا اور خود اسے یوں آئی نہیں اور سمجھ آج بھی نہیں ہمیں آرہی مطلب یہ ہے کہ بڑی تداد میں جونسی یوتھ باہر جاتی جا رہی ہے لوگ میوس ہو رہے ہیں لیکن ہمارے پالیٹیشن اپنے ہی کرسی کے چکروں میں پڑے ہیں اگر ایسے ہی چلتا رہے گا مشکل رہے گا آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام محمد دعوت جی کیا کرتے ہیں دعوت بھائی میں ادھر میرا دعا خانے زبردست ہو گیا اچھا جیسے ٹاپک پہ ویڈیو رکارٹ کر رہے ہیں اگر ہمارے ریلیشن نیبر کے ساتھ بہتر ہوتے ہیں نہ صرف نیبر بلکہ پوری دنیا کے کنٹریز کے ساتھ بہتر ہوتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارا فائدہ ہوگا ہاں بلکل پتہ کیا جیسے کچھ چیز ہے ہم انڈیا سے کافی چیزیں ہیں جو ہماری پاکستان میں آتی ہے جیسے سبزی ہیں پھل ہیں کوئی ہماری اجزائیں مختلف میڈیسن آتی ہے میڈیسن بھی آتی ہے اس میں اگر وہ واہ سے آتی ہے تو بڑے پیسے لگتے ہیں اور ایسے ہوتا ہے جیسے سمجھ لے کہ جیسے واپڑا کا یونٹ ہے وہ تین پہ ادھر ہے ادھر تریپن پہ ہے ایسے ہی ہے یا کوئی یارن روپے ہے اس طرح کے مختلف معاملات ہیں وہاں پہ جو ان سے آئے وہ فیول کا ریٹ ہے وہ تقریباً ایٹی فائی فرپے اور یہاں پہ تین سو آٹھ رپے تین سو چھے رپے بلکل ایسے بڑا فرق ہے بڑا اس وقت کافی مسئلے بنے ہوئے اچھا انڈیا کے ہی پرائم نیسٹر نے سٹیٹمنٹ یہ انہوں نے بولا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا مل کے کام کرے مطلب سارے کنٹریز مل کے یونٹی کے ساتھ کام کریں ورلڈ ون ارتھ ون فیملی کی بات کرتے ہیں یا پھر سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتے ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے انڈیا کے ساتھ دوسرے ملکوں سے تو ہمارا فرق ہے لیکن انڈیا کے ساتھ ہمارے کوئی تھوڑے مسائل ہیں اچھا تو اس میں ایسا ہے کہ چیزیں تو اب آپ اگر اپنی عوام کو دیکھے نا تو چاہیے کہ ہمیں فوراں ان کے ساتھ ہے لیکن جو مسئلہ ہے نا ہمارے بھائیوں کا ادھر قتل ہے کشمیر میں یا مسئلہ مسائل ہے یا وہ چیز اگر دیکھیں گا تو پھر ہم بھو بھی برداشت کر سکتے ہیں دیکھیں نہیں اگر تو گلت ہو رہے تو میں بھی اپن لی کہتا ہوں کہ بلکل گلت ہے نہیں برداشت کر سکتے حالانکہ ویسے تو وہ ان کے انٹرنل میٹر ہے اگر ہو بھی رہے لیکن اگر نہیں اور ہمیں بتایا جا رہا ہے مطلب ہمیں یہاں میڈیا پہ بتایا جا رہا ہے ظلم 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 آپ کو پتہ ہے وہاں پہ development کتنی ہو رہی ہے آپ کو اندازہ ہے وہ بات ٹھیک ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں جیسے ہیں کہ انڈیا میں جو ہے نا وہ ہمیشہ اکثریت ہندوں کو دی جاتی ہے جو جو منارٹی میں ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں نا وہ پریشان ہی ہیں وہ پتہ یہ کیا ہے کہ وہ ان کو وہ چھوٹے لیول پہ رکھتے ہیں اوپر نہیں جانے دیتے اچھا آپ کو پتہ ہے انڈیا کے ٹین چار آلموس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں جو کہ مسلم ہیں اس کے علاوہ ان کے بہت سے ایسے ایسے ایون ایک ایم پی ایم اے ان کا وہاں پہ ایم اے لے آویسو دین آویسی ان کا نام ہے لیکن حقوق نہیں مل سکے وہ پتہ کیا وہ جو ہے بیشہ پریزیڈنٹ ہے لیکن وہ ہندووں کے مقابلے وہ حقوق نہیں مل سکے ان کو وہ وہ ادھر منارٹی میں ہے مجارٹی جو ہے نا ہندووں کی ان اس کی وجہ سے شاید ان کو نا حقوق زیادہ ملتے ہیں اوپر اوڈوں میں ہے سیکٹی ایٹ میں ہے گورنمنٹ میں ہے یہ اتنے نا گورنمنٹ میں ہے مسئلوں کا شکار رہتے ہیں کیوں میں انڈیا نہیں کیا میں انڈیا نہیں کیا یہ انڈیا نہیں کیا اس لیے میں زیادہ بات اس پہ نہیں کروں گا کیونکہ ویسے تو مجھے خبر ہے کہ وہاں پہ کیا سیچویشن ہے آلموس خبر ہے لیکن کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی آپ طریف کر رہے ہیں آپ کوئی وہاں میں پاکستان کی بات کرتا ہوں پاکستان میں جس حالات میں بھی ہیں نا ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ہم آنرشپ کے اندر ہیں وہ آنرشپ کے اندر نہیں ہے وہ یہاں لوگ کہتے ہیں ہم زینی غلام ہیں ہمارے عمران حان صاحب کہتے ہیں اور وہ پھر سیاسی علادہ بات ہے اب جبکہ اب ہمارے آرمی افیسر آئے ہیں انہوں نے ایک دم سیٹنگ کی ہے بارڈر کے اوپر یہ فورا ڈالر بھی ڈاؤن ہوا ہے افغانی افغانی آڈر آڈر آڈر